دائش افغانستان میں یہ فعال ہو رہی ہے حملے بھی بڑھ رہے ہیں اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ڈیبورا لیونز کی سیکیورٹی کانسل اجلاس میں بریفنگ کہا افغانستان میں سردیوں میں انسانی اور معاشی بہران بڑھ سکتا ہے جس کا فائدہ دیشتگردوں کو پہنچ رہے گا طالبان خود کو حقیقی حکومت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں برطانیہ کا لڑاکہ ایف تھرٹی فائف تیارہ بہیرہ روم میں گر کرتا باہ پائلٹ محفوظ رہا خبر ایجنسی کے مطابق جنگی تیارہ معمول کی پرواز پتھا تحقیقات شروع کر دی گئی کینیڈا کے صوبے بریتش کولمبیا میں شدید بارشوں اور سیلاب سے ایک شخص حلا مرڈ سلائڈنگ سے سڑکیں فول اور پورٹ متاثر خبر ایجنسی کے مطابق سیلاب سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کی مدد کے لیے فضائیہ تائینات کر دی گئی محکمہ موسمیات کا مزید بارشوں کا امکان روس کی جانب سے سپلائی میں تاخیر پر یورپ نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ خبر ایجنسی کے مطابق برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں بارہ فیصد تک اضافہ جرمن ریگولیٹر نے نورڈ سٹریم ٹو پائپ لائن کے حصول کا عمل روک دیا عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برطانوی خام تیل ایک اشارہ تین چھ ڈالر فی بیرل سستہ اکیاسی اشارہ سفر پانٹ ڈالر پر آ گیا امریکی خام تیل کی قیمت دو اشارہ چاہ سفر ڈالر کمی سے اٹھتر اشارہ تین چھ ڈالر فی بیرل پر آ گئی عالمی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کے نرک بڑھ گئے سونے کی قیمت میں سولہ ڈالرز اکتالیس سنٹس کا اضافہ فی اونس ایک ہزار آٹھ سو سرسٹھ آشارہ سفر چار ڈالرز کا ہو گیا چاندی بھی اٹھارہ سنٹ فی اونس مہنگی قیمت پتیس آشارہ ایک آٹھ ڈالرز پر پہنچ گئی حکومت نے انتخابی صلاحہ سمیت اہم قانون سازی کر لی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکٹرونک وارٹنگ مشین اور سمندر پار پاکستانیوں کو وارٹ کا حق دینے کے بل منظور الیکشن ایک سیکنڈ ترمیمی بل کی تحریک بابر آوان نے پیش کی اوپوزیشن کی ترامی مسترد اوپوزیشن کا دوبارہ گنتی نہ ہونے پر ووک آؤٹ حکومت نے تمام بل منظور کرا لیے بھارتی دہشتگرد کلبوشن کے حق میں قانون بھی منظور کلبوشن کیس سے متعلق عالمی عدالت نظر سانی بل منظور کیا گیا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مضموعی طور پر تین تیس بلز کی منظوری سینٹ میں پہلے مسترد ہونے والے اٹھائیس بلز شامل مسلم فیملی لاؤز بچوں کی سزا جبری زیادتی انصادے بن انوانی اور دیگر بلز منظور کیے گئے مشترکہ اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن کے چار سو تیس ارکان شریک ہوئے حکومتی اتحاد کی جانب سے سینٹ اور قومی اسمبلی کے دوستو چھبیس ارکان کی شرکت اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے دوستو چار ارکان شریک ہوئے نوید کمر، یوسف تالپور، عبدالکریم بجار، اکتر مینگل غیر حاضر آفرین خان، علی وزیر، شہناز نصری، سیکندر بھی نہیں آئے حکومتی ارکان، خالد مقصی اور علی نواز غیر حاضر تھے دو نشستے خالی ہیں مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کا احتجاز شور شرابہ، ہنگامہ اور نعرے اپوزیشن ارکان نے بلکی کوپیز پھاڑ کر سپیکر ڈائس کی طرف اچھال دی مرتضہ جعبے نے سپیکر کو کاغذات مات دیے اصد کیسر کا اظہار برہمی مرتضہ جعبے کی مراد سعید سے چڑپ آمیر لیاقت حسین سے ہاتھا پائی حکومتی ارکان نے وزیراعظم کو حفاظتی حصار میں لے لیا بی بی ایم کیا چیز ہے جناب سپیکر؟ ایول اینڈ وشیس مشین دارالعوام کے سپیکر کی طرح پارٹی ممبرشی سے صیفہ دے دیں تو ہم آپ کو لبے کہیں گے آپ اپنی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس اجلاس کو موخر کریں اور مکمل مشابرت کریں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ای وی ایم کو شیطانی مشین قرار دے دیا انتخابی ترامیم اور دیگر بلز چیلنج کرنے کا اعلان کہتے ہیں یہ شیطانی مشین سے سیلیکٹڈ اقتدار کو تون دینا چاہتے ہیں پارلیمانی تاریخ کا سیاہ دن ہے حکومت نے بلز ملڈوز کیے حکومت کے تین چار وارڈ زیادہ گینے گئے سپیکر نے قوائد پر عمل نہیں کیا ادم اعتماد پر غور کریں گے بلاول بھٹو کا مشترکہ اجلاس میں ہونے والی قانون سازی ماننے سے امکار کہتے ہیں بل منظور کرنے کے لیے حکومت کے پاس دو سو بائیس سرکان ہونا لازم تھا معاملہ ہر فورم پر لے کر جائیں گے سپریم کورڈ میں چیلنج کریں گے حکومت نے بزرگ قانون سازی کی کوشش کی کئی ارکان کے گھر پولیس گئی ہر ادارہ اپنا کام کرے ملک و قوم کی قسمت کے فیصلے پارلیمان ہی کر سکتی ہے اپوزیشن سن لے وہ اب ہمیں نہیں نکال سکتی فوال چوہدری کا چیلنج اپوزیشن کو سیاسی بونے اور تھکے ہوئے پہلوان قرار دے دیا کہاں ثابت ہو گیا تحریکی انصاف سب سے بڑی جماعت ہے مارشاللہ کی گوت میں پلنے والوں کی سیاست ہمیشہ دوسروں کے کندوں پر رہی ایک ہفتہ اداروں کے خلاف بولتے اگلے ہفتے ڈیل کرتے ہیں فروخ حبیب نے بلاول کا مشترکہ اجلاس میں دوستو بائیس ووٹ لازم ہونے کا بیان غلط قرار دے دیا صاف اور شفاف انتخابات کی بنیاد رکھتی سمندر پار پاکستانی ملک کی معیشت میں ریڑ کی ہڈی ہیں قانون سازی میری ذات کے لیے نہیں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ہے انتخابی اصلاحات سمیت اہم بلز کی منظوری پر وزیراعظم کی پارٹی اور اتحادیوں کو مبارک بات عمران خان مشترکہ اجلاس کے موقع پر ایمان سے حکومتی ارکان کی لوبی میں بھی گئے فنکشنل لیگ سمیت اتحادی ارکان کا شکریہ ادا کیا ایک شخص کی زد نے ملک کا بیڑا غرط کر دیا حکومت کی اصلاحات سے فساد بڑپا ہوگا الیکشن کے بعد نظام نہیں چل سکے گا قانون سازی تو کرالیہ وارٹنگ مشین اور آورسیز وارٹنگ پر عمل کر کے بھی دکھائیں رانہ سنہ اولا کی نائٹ ایڈیشن میں گفتگو بولے حکومت کو دو سو بائیس وارٹ درکار لیکن دو سو اکیس وارٹ موجود تھے شہباز گل نے کہا تھپے لگانے اور وارٹ ادھر ادھر کرنے کا کلچر ختم ہو گیا بہر سید پاکستانی پاکستان سے باہر رہ کے بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دڑکتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت اور اتحادیوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم پاکستان میں اپنا ووڈ کاسٹ کر سکیں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حکومت پاکستان کا کہ جنہوں نے سب اوورسیز پاکستانیوں کو ووڈ دینے کا حق دیا ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے اور اس کا سراہ جانا چاہیے یہ بڑا پرانا ان کا مطالبہ تھا یہ پورا ہو گیا ہے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کو سہودیں بھی ملنے چاہیے انتخابی عمل کا حصہ بننے پر بیرو نے ملک مقیم بیشتر پاکستانے خوش پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی بازگرشت سات سمندر پار بھی سنائی دی کئی پاکستانیوں نے کہا کہ امران خان کا اوورسیز پاکستانیوں سے بھی وعدہ وفا ہو گیا ملک کو جادو ٹونی سے چلایا جا رہا ہے مریم نواز کا الزام کہا دھاندلی کا نیا طریقہ جھونڈا جا رہا ہے کانون سازی ہوئی ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ارکان خود کہہ رہے ہیں وہ آئی نہیں لایا گیا ہے مزید بولی نواز شیف کے حق میں تیسری بڑی گواہی اندر سے ہی آ گئی نوٹس سب سے پہلے ساکیب نساہ کو جانا چاہیے پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری انسر ہے ایک دفعہ دھاندی کر لی اس کا مزہ آیا اب اگلے الیکشن کے لیے پھر دھاندی کا پروگرام بنا رہے ہیں ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ان ناجائز حکمران کو ایوانی اصلاحات پاہ انتخاب اصلاحات کے تمام قوانین کو جوتے کی نوک پر رکھیں گے مولانا فضل الرحمان کا اعلان کہا دھاندی زدہ حکومت اصلاحات کی بات کر رہی ہے پی ڈی ایم بڑی مضبوطی کے ساتھ میدان میں نکلی ہے آگے بڑھنا ہے اور ناجائز حکمرانوں کو نکال باہر کرنا ہے پی ڈی ایم کا کوئٹا میں مہگائی مارچ اور جلسہ ایوب سپورٹس کمپلیکس سے ہاکی گراون تک ریلی